اسلام علیکم مہتم ناظرین اگرامی ریالٹی وائس ٹی وی کی آج کی نئے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اچھی شکل اچھی تنخواہ کی زمانت ہے تو مہتم ناظرین اگرامی مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ریالٹی وائس ٹی وی پر نیو ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ریالٹی وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ایسی نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے مہتم ناظرین اگرامی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت خواتین اور وجیحہ مردوں کو اپنے ان ساتھوں کے مقابلے میں جو ان سے کم خوبصورت ہوں کم وجیحہ ہوتے ہیں زیادہ تنخواہیں اور عجرتیں ملتی ہیں جریدے اپلائٹ سائیکالوجی اور ٹیلی گراف میں شائعہ ہونے والی ایک متعلیاتی جائزے کے مطابق پرکشش لوگوں کو اپنے کام کی جگہوں پر اپنے ان ساتھوں کی نسبت زیادہ تنخواہیں اور عجرتیں ملتی ہیں جو اندر شکل و صورت میں کم تر ہوتے ہیں کہہ ان کے صلاحیتوں میں کوئی فرق نہ بھی ہو تاہم ماہری نفسیات کا خیال یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہی نہیں ہو سکتی ان کے افسروں کے نزدیک سب سے اہم چیز ظاہری خوبصورتی بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ زیادہ خوبصورت لوگوں کے ساتھ کام کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہو اور ممکن ہے کہ وہ نسبتاً زیادہ تعلیم یافتہ ہوں ماہری نفسیات کا خیال یہ بھی ہے کہ خوبصورت و وجی ملازمین اپنی شخصیت کی کشش کی وجہ سے اکثر اوقات زیادہ پورا اعتماد ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ دفتر میں زیادہ نمائیہ ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ اہمیت حاصل کر لیتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی صلاحیتوں میں مزید نکھار بھی آ جاتا ہے اگرچہ اس صورتحال میں خوبصورت لوگوں کے ساتھ ہی کارکنوں میں حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے افسروں پر خوبصورت ملازمین کے ساتھ جانب دار برتنے کا الزام آئیت کرتے ہیں تاہم ممکن ہے کہ افسروں کی جانب سے خوبصورت ملازمین کو زیادہ اہمیت اور زیادہ نمازنے کا کام نیم شعوری طور پر ہوتا ہے مہتم ناظرین اگرامی یونیورسٹی آف لولیڈا کے مہرین نے اپنے اس جائزے میں پچیس سے پچھتر سال کی عمروں کے لگ بھگ دو سو مرد اور خواتین کارکنوں کو شامل کیا ہے اور ان سے ان کی عام دنی طرز زندگی تعلیم اور مسائل کے بارے میں سوالات کیے ان میں ہر ایک ایک آئی کیو اور دوسرے کی ٹیسٹ لیے گئے تاکہ ان کی عمومی ذہانت کا اندازہ ہو سکے اس کے بعد ان کی تصاویر ایک الگ الگ گروپ کو دکھائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ ان کی خوبصورتی کی اپنی فہم کے مطابق درجہ بندی کرے 29 سے ظاہر ہوا کہ جن لوگوں کو زیادہ خوبصورت خیال کیا گیا وہ اپنے ان ساتھی کارکنوں کی نسبت زیادہ تنخواہ ہیں اور عجرتیں حاصل کر رہے تھے جو ان سے شکلوں صورت میں کم تھے لیکن ان کی ذہانت کا درجہ ان کی برابری ہی تھا مہرین کو یہ بھی معلوم ہوا کہ پرکشش اور جازب نظر کا رکن اپنے کم شکل کارکن ساتھیوں کی نسبت زیادہ تعلیمیافتہ اور زیادہ سوشل تھے مہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر ممکن یہ دونوں چیزیں اس اعتماد کا نتیجہ ہوں جو اچھی شکل و صورت کے باعث انسان میں پیدا ہو سکتا ہو تاہم یونیورسٹی آف لوریڈا کے مہرین کا کہنا ہے کہ سر خوبصورتی ذہانت کا بدل نہیں ہوتی بہترین ذہانت رکھنے والے کارکنوں نے مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا قطعی نظر اس کے ان کی شکل و صورت کتنی پورکشش تھی یا وہ کتنے جازب تھے مہرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ آخص کیا جا سکتا ہے کسی بھی ادارے کے لئے وہی کارکن بہتر ہو سکتے ہیں جس میں ذہانت خوبصورت اور اعتماد کا مناسب امتزاج موجود ہو اس جائزے کے مصنف پروفیسر ٹیم جج کہتے ہیں کہ ابھی تک اس بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں کہ خوش شکل اور معمولی شکل و صورت کے کارکروں میں آمدینی کی سطح میں فرق کیوں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس جائزے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملازم ذہین بھی ہو اور اس سے یہ احساس بھی ہو کہ وہ خوبصورت ہے تو اس میں اپنی ذات کی قدر و قیمت کا احساس بڑھ جاتا ہے اور اس کا نتیجہ آمد و پتنخواہ یا مشاہرے میں اضافہ کی صورت میں نکلتا ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ ہم اس حقیقت کو جان کر خوش ہوئے ہمیں یہ حقیقت جان کر خوشی ہوئی چہرے کی خوبصورتی کی نسبت عمومی ذہانت آمدینی پر زیادہ سرانداز ہوتی ہے پروفیسر ٹیم جج کہتے ہیں کہ جو افراد ذہین ہوتے ہیں انہیں خوبصورت افراد کی نسبت لازمی تو اپنے کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن اگر ذہانت کے ساتھ ساتھ کئی شخص پرکشی شخصیات بھی رکھتا ہے تو اس کا تنخواہ اور اجر پر اور بھی زیادہ خوشگوار اثر پڑ جاتا ہے اس جائزے میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات سے ظاہر ہوا کہ خوبصورت لوگ اپنے آپ کو زیادہ اہم اور باصلہیت سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں ان میں اعتماد بڑھ جاتا ہے اور افسرانے بالا اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں ٹیم جج تسلیم کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی بھی دارے کے افسرانے بالا خوبصورت لوگوں کے لیے نیم شعوری طور پر نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جانبداری بھی برتتے ہیں تو مہتم ناظرین اگرامی ریالٹیو بائیس ٹی وی کے آج کیسے ویڈیو میں صرف اتنا ہی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ